اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی عبدالشکور صاحب کی شہادت کے اوپر پوری قوم افسردہ تھی اور پوری قوم غمزدہ تھی میں آپ کے توسط سے ذر ایک نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں ایک اشور کے اوپر مختلف سوشل میڈیا میں مختلف گروپوں میں ایک بے یقینی اور ایک بے چینی کا تاثر دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ مفتی صاحب کا یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے یا مفتی صاحب کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک آدھسہ نہیں یہ قتل ہے جس کی یہاں پر پچھلے جنہوں رانہ سنولہ صاحب نے وضعات بھی کی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک کلیر سٹیٹمنٹ آ جائے یہ جتنی بھی شر پسند یا جتنے بھی خواہ مخواہ ایک مفتی صاحب کی شہادت کو اوپر لے کے سیاست کر رہے ہیں اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو پھر ریلیجس کے حوالے سے مختلف فقیوں کے حوالے سے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کا قتل مفتی صاحب کی اس شہادت کے حوالے سے جو اس قسم کی پرپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے مفتی صاحب کے ان لوگوں کو جن کا مفتی صاحب کے ساتھ عقیدت تھا جن کا مفتی صاحب کے ساتھ ایک لگاؤ تھا خاص طور سے اس اہمان کے تمام لوگ ان کی دلشکنی بھی ہوگی اور اس سے ان کی فیملی کو بھی تکلیف ہوگی تو اس کے اوپر کم سے کم کوئی اس قسم کی سیاست نہ کی جائے گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کوئی ایک ایسا کلیر اس کے اوپر پالیسی بیان بھی دیں اور عقائق قوم کے سامنے بھی رکھیں اگر خدا نہ خواستہ ایک پرسنٹ بھی کوئی اسی بات ہو تو بھی قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے یہ خود جمعیت علماء اسلام کے مختلف جو میڈیا کے سوشل میڈیا کے گروپ سے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے ڈسکیشن ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی کلیر گورنمنٹ کا موقف آنا چاہیے کہ اس قسم کی جو افوائیں وہ رد کی جائے اور کلیر موقف ہو بہت شکریہ جناب اسپیکر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ